اسلام علیکم ایوری ون امید ہے آپ سب لوگ ہری ایسے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ فروزن پراتھا آلو کا اور جو ہم نورمل پراتھا بناتے ہیں وہ گلوٹن فری بھی شیئر کروں گی اور نورمل روٹی بھی شیئر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ تین انرجی ڈرنگز شیئر کروں گی جو کہ آپ رمضان کے لیے بنا کر سیف کر سکتے ہیں اور پورا مہینہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اورگینک سکرپ کی ریسی پر شیئر کروں گی جو کہ ایزیلی آپ کی اسی چیزوں کے ساتھ بن جائے گا کیونکہ ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے ان چیزوں میں تو لگی ہوتے ہیں لیکن اپنی کیر نہیں کرتے ہیں تو اپنی کیر بھی بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیو کو آپ نے انہی تک ضرور دیکھ رہا ہے اور اگر آپ لوگوں نے چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو ساری رمضان کی پریپریشن آپ تک پہنچ جائے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے میں آلو کی پیٹھی بنا رہی ہوں یہ آلو کا میکسر جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ بنا رہی ہوں میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ریڈ چیلی ڈالیا ہے کرسٹ کیومن ڈالا ہے ریڈ چیلی کرسٹ ڈالیا ہے جس کو ہم دھرا مرچ کہتے ہیں ساتھ میں نے اجوائن ڈالیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ہرا دنیا اور ہڑی مرچیں چاپ کر کے ڈال دی ہیں پان سے چھے یہ اس کی کوانٹیٹی جو ہے نا اپنے لحاظ سے بیری کر سکتے ہیں میرے پاس ایک کلو آلو تھے اور ایک کلو آلو میں میں نے یہ ساری چیزیں میکس کر کے اس کو سب سے پہلے میں نے سائٹ پر رکھ دیا کیونکہ میں نے دونوں آٹو کے ساتھ کام کرنا تھا اس کے بعد میں نے وہ گون کے رکھنے تھے تو مجھے تھا یہ سب سے پہلے سب سے پہلے اٹھ کے میں نے آلو بوائل کر کے اس کو میں نے ساتھ میں ہوں یہاں میں دوبارہ شیئر کر رہی ہوں اور کچھ کوسٹنز کے آنسرز بھی کروں گی اس میں میں مختلف چیزیں ڈالتی ہوں سارا میں جو ریسی پی کارڈ میں یہاں سکرین پر آپ کو شو کر دوں گی آپ وہاں سے سکرین شوٹ لے لیجے گا اچھا مجھے جو کوسٹنز آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ آپ چار چیزیں ہیں ایک چنہ ہے وائٹ چنے بلیک چنے اور وائٹ لوبیا اور لال لوبیا کسی میں میں کچھ لکھا ہوا تھا اور کسی میں میں نے کچھ تو یہ بات ہے کہ آپ نے ان دونوں کی قوانٹیٹی جو ہے نا آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ایک کپ کے قریب all over ڈالنا ہے کہ سارے کی قوانٹیٹی آپ نے one cup کے قریب دالنا ہے اگر آپ کے پاس چاروں چیزیں موجود ہیں تو آپ one fourth one fourth کر کے چاروں چیزیں ڈال دیں اگر آپ کے پاس دو چیزیں موجود ہیں تو آپ half half کر کے ڈال دیں مطلب کہ آپ کی قوانٹیٹی سیم رہنی چاہیے ان چاروں کی ایک کپ کے لحاظ سے اگر آپ اس طرح سے میری میئرمنٹ سے بنا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دو چیزیں بناتے ہیں یہ صرف آپ کی نیوٹریشنس لیول بچے کا ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایسا اچھ آپ کے آٹے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا صرف آپ نے قوانٹیٹی کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے جو آٹا بنا دیا تھا یہی والا آٹا میں نے سموسے کی پٹی بنانے کے لیے بھی یوز کیا تھا گلوٹن فری یہی والا آٹا میں نے پوری بنانے کے لیے بھی یوز کیا تھا اور یہی والا آٹا میں روٹی بنانے کے لیے بھی یوز کر رہی ہوں سیم میتھرڈ ہے آٹا بنانے کا اس کے بعد میں اس کا گوندنے کا بھی سیم میتھرڈ ہے ٹھیک ہے میں اس طرح سے مکس کر کے اس کو رکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں ویکلی بیسیس پر فروزن روٹی بنا کر سیف کر دیتی ہوں جس طرح میں ابھی آپ کو سامنے بنا کر سیف کروں گی ٹھیک ہے تاکہ جتنے بھی questions آئے تھے ان کے میں نے answers دے دیئے ہیں اب جو ہے میں آٹا کیس طرح سے گونتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تین سے چار کپ کے قریب میں آٹے کو اکٹھا کر کے اس طرح سے میں نے ون ٹی سپون کے برابر اس میں نمک شامل کیا اور اس کو میں بہت گرم پانی سے گون لوں گی اب گوننے کا طریقہ یہی ہے ساری کہ جب ہم یہ گرم پانی ڈالیں گے چمت سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں چمت سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کا ریسٹ دینا ہے ڈھک کر آپ سائٹ پہ رکھ لیں اس پر کچھ بھی کر لیں جیسے ہی اس کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں تو اگر آپ کا برطن بھرا ہے تو آپ اسی میں اس کو گون لیں نہیں تو پھر آپ شیٹ پر جس پر ہم روٹی بھیلتے ہیں اس پر اس طرح سے کر کے آپ اس کو تین سے چار منٹ کے لیے گون لیں دو ٹیبل سپون گھی ہاتھ میں لگا کر ٹھیک ہے یہی سیم میتھڈ ہے آٹا گوننے کا طریقہ بھی سیم ہے پوری کے لیے پٹی کے لیے اور روٹیوں کے لیے تینوں چیزوں کے لیے جو ہے نا وہ آٹا گوننے کا طریقہ بھی سیم ہے اور یہ آپ کو بلکل ایسی روٹی بنتی ہے جس طرح آپ کی ویٹ کی روٹی بنتی ہے نا ہماری نورمل آٹے کی روٹی بنتی ہے بلکل اسی طرح سے بنتی ہے آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو گون رہے ہیں اچھی طرح سے دو ٹیبل سپون میں نے گی شامل کے آئیل دیسی گی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ کر لیں شامل اور آپ نے جو ہے پہلے ایک وہ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے کر کے اتنا یہ ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ سخت ہو نہ ہو ہی بہت زیادہ نرم ہو اب وہ کر کے میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ دیا تھا کیونکہ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ریس دوں گی تو آٹے کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اچھا ر graobu میں نے دونوں چیزیںیں یہاں سے آ لوک کی جو مکسر بنایا تھا وہو بھی میں نے یہاں سےять اٹھا دیا تھا اور میں نے یہاں سے آٹا جو بھی اسی آگا کے بعد میں آگاکا تو گندنے کے لیے لیے ریگولار آٹے میں میں نے کافی صدہ لے لیا تھا یہ چککک آٹا ہے لائل آٹا ہے اور میں اسی سے آج جو ہیں تو فروزن پراٹے بنا ہوں گی جو ہمارے دوسرے پراٹے ہوتھ سکتے ہیں جو میدے کے بنتے ہیں یا وائٹ آٹے کے بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آگے کمنگ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا اس کو میں نے صرف نمک اور تھوڑا سا گی ڈال کرنا میں نے اس کو نارمل گوند لیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا اچھی طرح سے اس کو گوندنے کے بعد میں نے اس کو بھی ریسٹ دے دیا تھا اچھا یہ تینوں کام جو ہے نا میں نے مارننگ میں کر لیے تھے اور اس کے بعد میں نے ایوننگ میں یہ بھی تیاری شروع کی تھی جو میں آپ کرنے لگی ہوں اب یہاں جو ہے میں نے سب سے پہلے حدیجہ کا آٹا لیا ہے مطلب گلوٹن فری لیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بیل لیا ہے اب حدیجہ چھوٹی ہے تو میں اس کے اکورڈنگ میں بنا رہی ہوں آپ نے اپنے اکورڈنگ بنا کے سیف کرنی ہے میں نے کافی زیادہ کونٹیٹی لے کر اس کو ایک ہی بار میں اس طرح سے بیل دیا ہے اور مجھے چھوٹی سائز کی روٹی بنانی تھی میں یہ جتنی سائز کی بھری ہوتی ہے نا پلیٹ کے برابر اتنی حدیجہ ماشاء اللہ سے لیتی ہے لیکن یہ اب چونکہ اوپر نیچے رکھ کے دو روٹیاں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے لحاظ سے یہ بلکل ٹھیک تھی کہ اس کی کونٹیٹی اتنی رہ جائے گی میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا بیل دیا جتنی آپ کو بھری کرنی ہے نا آپ نے اسی وقت میں کر لینی ہے روٹی کو جتنا سائز لینا جب آپ اس میں یہ لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے اتنا زیادہ نہیں بیلنا اس کو ہلکا ہاتھ سے بہت ہلکے ہاتھ سے بیلنا اور یہ اس طرح سے کر کے آپ نے سائٹ پر رکھتے رہنا اور ایک اور میتھرڈ بھی میں یوز کرتی ہوں اگر آپ اس طرح سے منیج نہیں ہوتا نا آپ میرے شورٹس فیٹ میں جائیں اس میں میں نے آپ کو ایک آلو کے روٹی ہی شیئر کی ہوئی ہے وہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہ ساری جتنی روٹیاں میں اس طرح سے بنا کر رکھوں گی میں نے تقریباً میرا حیلہ پان چھ سات روٹیاں آلو کی اس طرح سے بنائی تھی ٹھیک ہے یہ اسی طرح صرف سیم کرتی گئی تھی اب یہ کرنے کے بعد میں نے نورمل روٹی بھی فریز کی تھی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کرتی ہوں نورمل روٹی کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ویسے تو میں چھوٹ چھوٹے پیرے بنا کر اور اسی کو میں بیل کر کر دیتی کہ میں کوئی بیلنس نہیں کرتی کیونکہ اتنا زیادہ مجھے ضرورت پڑتی نہیں ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی اب یہ اس طرح سے میں نے اگر آپ کو بالکل بیلنس چاہیے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے پلیٹ رکھنی ہے اور آپ بیلنس کناروں سے کر کے آپ نے ہلکا ہلکا سا اس کو اس طرح سے بیل لینا ہے اور یہ ہلکے ہاتھ سے آپ نے کرنا ہے یہاں جتنی آپ کو روٹیاں چاہیے ہیں اچھا گلوٹن فری کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایک ہی بار یہ ساری روٹیاں اس طرح سے بیل کے رکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو تبعے پر ایک بار میں ہی سیک کر رکھتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک پہن سکے اس کے ساتھ چتنا بھی آٹا بچ چکا تھا میں نے اس کو ایک پیروں میں ڈیوائٹ کر کے سب روٹیوں کو بیل دیا تھا اور اس طرح سے میں نے اوپر نیچے سب کو رکھ دیا تھا اب یہاں باری آتی ہے ان کو سیکنے کی میں نے ہلکا سا توا گریز کیا گریز کرنے کے بعد میں نے ایک ایک کر کے سب کو سیک لیا سیکنے کا میتھر یہ ہوگا کہ جب نیم گرم توا ہو جائے گا نا تو آپ نے ایک سائٹ سے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا آپ نے اس کو پلٹ دینا ہے اور دوسری سائٹ سے جیسے ہی کلر چینج ہوگا اور آپ نے روٹی کو اٹھا کر سائٹ پر رکھ دینا ہے اس طرح سے ساری روٹیاں آپ نے سیکھ رہنی ہے اور جیسے جیسے آپ کی ساری ہو جائیں گی آپ نے یہ جو ہماری یہ بنائی ہے آلو علی روٹیاں یہ بھی سیم اسی طرح سے میں نے سیکھ کیاں ایک سائٹ سے ہو گئی تھی پھر دوسری سائٹ سے ہو گئی تھی تو میں نے اس کو بھی ایسے ہی اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیا تھا آلو علی جو روٹیاں آپ نے فریز کرنی ہے اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے پیاز نہیں ڈالنا یہ ہلکا 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 سا دونوں طرف سے دیکھیں کلر چینج ہوئے میں نے اس کو نکال دیا یہ شیٹ رکھی بھی ہوتی ہے شیٹ میں اس طرح سے اوپر نیچے میں نے لگا کر جو ہماری زپ لک بیگ ہے اسی کو میں نے کٹ کے یہ شیٹ بنائی ہوتے ہیں یہ ایک ایک کر کے میں نے یہ برکھی ہوئی اور یہ میں کافی عرصہ اسی کو واش کر کے میں فریزر میں ہی رکھ دیتی ہوں اور میں اسی میں بار بار روٹیاں لگاتی رہتی ہوں تو یہ میرے پاس ٹیپ تھی جو بینڈش ٹیپ آتی ہے نا یہ بھڑی والی تھی اور اس کے اوپر میں نے لکھ کے لگا دیا میں ویسے نہیں لگاتی اب مسئلہ یہ تھا کہ میں چونکہ اپنی بھی روٹیاں بنا کر رکھتی تھی تو یہ نہ ہو کہ پیچھے کبھی گھر میں بچوں کو ضرورت پڑے روٹی لینے کی تو وہ میری یوز کر لیں تو اس وقت سے جو ہے نا میں نے اس میں اس کو لیبل کر دیا تھا کیونکہ اس وقت فریزر میں کافی زیادہ چیزیں ایڈ ہوں گی تو یہ لیبل کرنا ضروری ہے اب یہاں میں بنانے لگی ہماری نورمل جو ہم لوگ ہدھ کھاتے ہیں وہ میں بنانے لگی ہوں یہاں میں نے آلو کی پراتھوں کے لیے میں نے روٹیاں پیرے بنا لیا اور پیرے آپ کے اپنے لحاظ سے ہی ہوں گے آپ جتنا سائز کا بناتے ہیں کہ کس طرح سے بناتے ہیں آپ دو طرح سے بنا سکتے ہیں یہاں تو آپ روٹی کو بھیلنے پہلے ہی اور اس میں جتنا آپ نے مکسر ڈالنا اس کو ڈال کر ہلکا ہلکا سا بھیلیں اگر آپ سے اس وقت میں بیلنس نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے سیکھ لینا ہے یہاں آپ نے طوی پر ڈالنا ہے جیسے ہی آپ کو لگے چولے کی آن بہت ہلکی ہوگی میری تھوڑی سی تیز ہوگی تھی تو دیکھیں یہاں تھوڑا سا زیادہ پک گئی ہے اب یہاں سے جیسے یہ ہو گئی تھی تو میں نے اس کو اس سٹیج پر ہی اتار کے میں نے ویسے ہی میں اس کو فریز کر لوں گی اور یہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا جیسے گلوٹن فری کرتے ہیں اس کو آپ نے ایک ایک کر کے ہی بیلنی ہے نہیں تو یہ آپ اس میں چپک جائیں گی اور اس کو آپ نے اپنے اوپر نیچے نہیں رکھنا ساتھ ساتھ ہی آپ نے سیکھتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے پلیٹ میں رکھتے رہنا ہے یہاں جتنی مجھے روٹیاں چاہیے تھی میں نے حیال ہے کہ میں نے کوئی دس روٹیاں یہ بنائی تھی اور میں نے اس کو فریز کر دیا تھا اچھا میرا مقصد یہ ہوتا ہے فریز روٹی فریز کرنے کا کہ مجھے سہری میں یہ ویلی روٹی استعمال نہیں کرنی ہے مجھے اگر امرجنسی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ سہری کے ٹائم اگر آپ دیر ہو گئی ہے آپ کے پاس ہی دس پندرہ منٹ ہے تو آپ کا بہت ہینڈی ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے اگر روٹی فریز ہوئی ہوئی ہے نا تو آپ کر لیں پھر دوسرا ہم لوگوں کو سارا دین جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ بھی لگاوا ہونا چاہیے اور ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ روٹی اگر ہوگی نا تو اگر آپ کی طبیعت کچھ نہیں بھی جیسے انیشیل روزوں میں ہوتا ہے کہ آپ سے نہیں مینیج ہو رہا ہوتا تو اس طرح سے نا آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ بچے کو روٹی نکال کے دینی ہے اور یہ اس طرح سے کر لینی ہے اچھا یہاں میں نے کیا کیا سارے پیریں میں نے ایک بار بنیلیا ہے پھر میں نے ایک پیالی میں گی لیا اسی میں میں نے اٹھا مکس کیا ہے اور میں نے اس کو ہی کیا ہے دوسرا میتھد بھی آپ ہیوز کر سکتے ہیں جس میں پہلے آئل لگاتے ہیں اور اوپر سارا آلتہ دسٹ کر لیتے ہیں تھیک ہے دونوں میتھد آپ ہیوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے سارے پیرے بنہا کر میں نے ایک ہی پھوساتھ رکھے ہیں اور اب میں ان کو ایک ایک کر کے بیل کر اور ایک ایک کر کے میں طوے پر ڈال کر سیکھ کر جو ہے نا وہ رکھ دوں گے اس کو بھی اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے دونوں طرف کوشش کرنی ہے کہ یہ بیل کر اور ہلکے ہاتھ سے بیل اگر آپ اس کو زیادہ زور سے بیلیں گے نا تو اس کی لیئرز حراب ہو جاتی ہیں یہ جو ہمارا چکی کاٹا ہوتا ہے نا اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کی لیئرز حراب ہو جاتی ہیں دوسرے اگر آپ وہ کرتے ہیں نا اس میں نہیں آتا میدے کے جو پر آٹھے ہوتے ہیں اس میں اتنا پرابلم نہیں آتا لیکن چکی کے آٹھے میں یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو آپ نے کوششی کرنا ہے کہ اس کو بہت ہلکے آتے بیجھیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے کلر چینج ہوا پھر دوسری سائیڈ سے چینج ہوگا تو میں نے اس کو اتار کے سیکنڈ ڈال لینی ہے آپ جتنی بھی روٹیاں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح ہاں سے بنا کر رکھ سکتے ہیں اب آپ کو یہ ہینڈی ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی پرابلم ملہ نہ کرے کسی طبیعت کبھی ہراؤ ہوتی ہے بچے جب آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے فریز کچھ آپ اپنے جو ہے نا بیک سائیڈ پر آپ کو رکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے ٹھیک ہے اب یہاں میرے پاس کلنگ ریپ اتنا بھرا نہیں تھا تو میں نے بہت بڑا سائز کا میرے پاس شاپنگ بیک تھا میں نے اس کو взять کے لیے ایک سر مالی اور آلو بخارے کا شبت بنانے لگی contacting اگر آپ ایک کپ پانی میں آلو بخاروں کو بگھو دیا کرالی آلو بخاروں کو بھی پ Schools آپ پانی پر ایک برای mثر کے بعد آپ کیا کیسے دے کردیا ملہے پھ Chicago میں بڑھے جمیش ریح کی اٹھیک ہے اس کے لیے میں نے دو کپ چینی پھولے اور 2 کپ کپ دیا کریں میں نے اس میں پانی ڈالیا ہے اس کے ساتھ میں نے 1.5 ٹی سپون میں نے اس میں ٹاٹری ڈالیا ہے اور 1.4 ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے چولے پہ چرہا دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک کپ کے قریب پانی جو ہے وہ میں سائٹ پہ بھی رکھتوں گی اور اس کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھتوں گی اب اس کو آپ نے اتنا زیادہ پکانا ہے کہ اس کی چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں چمت چلاتے رہنا شروع میں تاکہ اگر ہوتا ایسا ہے کہ چینی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اس کا لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے چینی چمت چلا کر آپ نے اچھی طرح سے جب مکس ہو جائے تو اس کو آپ بوائل آنے پر رکھتے ہیں اب یہاں ہم نے پان سے چھے منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے جب آپ کا پان سے چھے منٹ کے لیے پکا لیں گے یا جب اور آپ نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا تھا اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈھالنا ایک ساتھ سے سارا نہیں ڈھالنا ہوں آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈھالنا تین سے چار بار میرے ایک کھانی اسپون کے لیے ایس منٹ اڈھول کھانی ہے آپ کو دکھا دے ٹھیک ہے ولی شماڈ چینی بھائیہ اور دھائی کپ میں نے پانی ڈالیا ڈیر کپ پہلے ڈالا تھا اور ایک کپ بعد میں اس کے علاوہ میں اب ڈالیوں گلاب کا رکھ دو ٹی سپون کے قریب اس میں گلاب کا رکھ جائے گا اور ون فورت ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم اس میں کیبرا ایسنس جائے گا زیادہ نہیں ڈالنا نہیں تو آپ کا جامشری کروا ہو جائے گا اس کو آپ نے اب پان سے چھ منٹ کے لیے پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا نہیں تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گا آپ نے پان سے چھ منٹ کے لیے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ آپ چمج جب اٹھائیں تو چمج پر آپ کا جامشری ہے نا وہ ٹھہرنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے چولہ بند کر کے اس کو سائٹ پر رکھ بینا ٹھنڈا ہونے کے لیے اب یہاں املی اور علو بخارہ جو ہے نا وہ کافی حد تک وہ ہو گئے تھے نرم ہو گئے تھے تقریباً اس کو جو ہے وہ ایک گھنڈے سے اوپر ہو گیا تھا آپ کو نے اگر اس کو بنانا ہے نا تو آپ کوشش کیجئے گا آپ رات میں بھگو کے رکھیں تاکہ جو علو بخارہ نا وہ آرام سے ڈی سیڈ ہو جائے اب یہاں املی کا جو پلپ ہے اس کو میں نے جتنا بھی پانی تھا نا وہ میں نے سارا اس میں ڈال کر اس طرح سیف کر لیا اور اس کے سارے بیج جو ہیں وہ الہدہ کر دیا اچھا ٹوٹل جو املی علو بخارے میں ہم نے پانی یوز کرنا ہے نا ہم نے چار سے پانچ کپ کرنا ہے اس سے زیادہ پانی یوز نہ کیجئے گا نہیں تو آپ کو بعد میں بہت زیادہ پکانا پڑے گا ایک ایک کپ میں نے پہلے ڈالا تھا اور اب میرے پاس صرف دو کپ کی گنجائش تھی دو کپ میں ہی میں نے ابھی بیننس کرنا تھا اس کے ساتھ ہی جیسے یہ میں نے اس کو گھٹلیاں لہدہ کر دی تھی پلپا لہدہ کر دیا تھا میں اس میں چار کپ کے قریب میں نے اس میں چینی ڈالیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے یہ جو علو بخارہ تھا نا اس کو میں نے بلینڈ کر کے ڈالیا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سیف کیا اور پھر میں نے یہ ڈالیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون کے قریب اس میں نمک ڈال دیا ہے اب یہ یہاں میرا برطن چھوٹا تھا لیکن میں نے یہاں ہلکی آنچ پر ہی اس کو پکانا تھا اور تقریباً یہاں مجھے پندرہ سے بیس منٹ پکانا تھا تو میں نے اس کو ہلکی آنچ پر چھوڑ دیا تھا اس کو بولتے ہیں ہم تھنڈائی یا سردائی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت انرجی پوسٹر ہوتا ہے رمضان میں چونکہ ہم لوگ کو اتنا بوکھا رہنے کی تو عادت ہوتی نہیں ہے ہم لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا میں اس بنا رہی ہوں اس سے آپ کو جو ہے کمزوری فیل نہیں ہوگی پورا رمضان ٹھیک ہے اب اس میں جو چیزیں میں نے ایٹ کیا ہے نا وہ سو گرم بادام ہے دس سے پندرہ پستے ہیں دس سے پندرہ چھوٹی الائچی ہے میلن سیڈ ہیں ون کپ کے قریب ٹو ٹیبل سپون کے قریب فیل ہیں میلن سیڈ کا مطلب جو ہم چار مغز ہوتے ہیں نا وہ ہوتا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں چھوٹی الائچی ڈالیا باقی کا کارڈ جو ہے میں آپ کو یہاں شو کر دوں گی جو ایک چیز گئی ہے نا وہ اس میں گئی ہے خسخاص پوپی سیڈز جس کو بولتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا ٹھیک ہے وہ آپ نے لازمی ڈال لیا میں семь� papp بولتے ہیں اچھی طرح سیڈز کو وہش کر لیا تھا کیونکہ ان سب چیزو میں متی ہوتائی ہے اس کو دوبارہ data تھأن ایک کپ پانی کی جو واڈرagem بلند کر لیا اور جتنا دیو کی مشdamn пráد ہے دیکھشی میں ڈال کر سائیڈ پر کر دیا اب یہ بلینڈ ہوا ہوا نا دوبارہ یہ دوبارہ بلینڈ کیا ہوا مکسر ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے سیف کر لیں گے اور اتنا سیف کریں گے کہ یہ مکسر اس لیول کا آج ہے اب یہ دیکھیں میں نے پانی آئٹ کیا ہے تو اس کی وائٹنیس کافی حد تک ختم ہو گئی ہے بس ہمیں اتنا چاہیے اس کو دو بار میں نے بلینڈ کرنے کے بعد سیف کر دیا یہاں جو ہے پندرہ منٹ ہو چکے تھے اور یہ میرے آملی آلو بہارے کا شربت بلکل ریڈی تھا اس کو بھی میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ جو ہم تھنڈائی بنا رہے ہیں اس کو میں نے چولے پر رکھا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ساڑھے سات سو گرام چینی ہے مطلب کہ تین پاؤں کے قریب چینی اور اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ آپ ایک تار کا جو ہے وہ اس میں شیرہ رہجے مطلب ایک تار آپ ہاتھ سے کریں تو ایک تار بننی چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہم اتنا زیادہ پکا لیں گے یہ اس کی لوک آئے گی جب ہم اس کو کافی زیادہ پکا لیں گے تقریباً اس کو تیس منٹ لنگیں گے ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے ٹھیک اب اس کے بعد جو ہم اس کا ریمیننگ پارٹ بچہ تھا نا یہ آپ نے بھینگنا نہیں ہے یہ ہم یوز کریں گے اورگینک سکرپ کے طور پر اب اتنا کام کیا ہے تو اتنی تو ہمارا حق ہے نا کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے بنائیں اور اتنا ہم ڈسکارٹ تو کچھ کی سے کر نہیں سکتے آل دو میں ہم نے اس میں سے سارا ایکسٹریکٹ یوز کر لیا لیکن یہ اورگینک سکرپ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس سے جو ہے نا آپ سارا رمضان ایزیلی یوز کر سکتے ہیں میں نے زیپ لوگ پیک میں ڈال کر اور اس کو میں نے اس طرح سے ہلکا سا پارٹ کر کے میں نے فریز کر دیا تھا ایک ایک پارٹ میں نکالوں گی اس طرح سے اور ایک ایک پارٹ میں آرام سے اس کو ڈی فروسٹ کرنے رکھوں گے اور اس کے بعد میں یوز کر لوں گی اور اس سے آپ کے ہاتھوں کی رنگت بہت اچھی وائٹ ہو جائے گی ہاتھوں کی جو نرمی ہیں وہ برقرار رہے گی اب اس کو میں نے جو ہے نا لیبل کر کے رکھ دیا اور اس کو میں سائٹ پر رکھوں گی دروازے میں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے یہاں سے نکالنا ہے اب آپ کی جو ہے وہ ہینڈ فیٹ اور فیس آپ تینوں پر یوز کر سکتے ہیں اور اب اچھی طرح سے اس کو سکرپ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں کچھ نہ کچھ چیزیں بنانے کا تو فائدہ ہو گیا نا آپ اس کو جب اچھی طرح سے لگائیں گے نا تو آپ کے جو اتنا کام کی ہے نا آپ کے اس کی تھکان بھی ہتم ہو جائے گی اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے اتنا زیادہ کام کیا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کی تیاری بھی ہو گئی ٹھیک ہے آپ نے عید کی تیاری اس طرح کرنی ہے کہ آپ کو لاسٹ پر میک شور رہے گا کہ آپ کو فیشیل وغیرہ کچھ بھی کروانے کے ضرورت نہیں بڑھے گی اگر آپ یہ سکرپ پورا رمضان یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اچھی طرح سے جو ہے نا غلاب کا ارک لگا کر اپنے ہاتھوں پر آپ ایک بہت اچھا ڈیفرنس فیل کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے اچھی طرح سے سکرپ کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو ووش کر لیا تھا اور دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہاتھ اس کے بعد آپ کے نا ایک الگی فیل آ رہی ہوتی ہے ہاتھوں میں تو اچھا اس کے بعد جو سارے شڑبر تھی وہ تھندے ہوت چکے تھے اسم کو اس نے بوتلوں میں ڈالتے تھا جو میرے پاس بوتل humour صاحب تھی یہاں میں نے تھنوں کو تھندے اچھی طرح سے ہے آپ نے یہ نہیں کرنا للا کہ آپم کر گرم ہوں تو آپ نے بوتل میں ڈال لینا ہے آپ نے اچھی طرح سے تھندے کرنا ہے بوتل اچھی طرح سے وش کونی چاہئیے ہii سوگ اور آپ نے یہ تینوں بنائیں پورا مہینہ انجوائے ہیارے کر دیکھا تھا آپ اس کو فریج میں رکھیں اور فریج میں رکھنے کے بعد سب چیزوں کو آپ نے دو سے تین چمچ گلاس میں ڈالنا ہے اور گلاس میں ڈالنے کے بعد آپ نے ٹھنڈا پانی اور آئس کیوب ڈال دینا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جامشری میں بنا رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور اس کو میں نے ٹیسٹ کر لیا اس کے بعد میں یہ بنا رہی ہوں سردائی ہم دو طرح سے بنا سکتے ہیں پانی میں بھی اور دودھ میں بھی اور یہ اتنی آسم لگتی ہے نا اتنے مزے کی لگتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کو ابھی بنا لیں اور اپنے ساری گرمیاں بھی آپ انجوائے کریں اور سارا رمضان بھی انجوائے کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اس کو چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ